ہائے دوستو میں ہوں سچن اور سواگت ہے آپ کا سچن ایمٹی آر یوٹوپ چینل میں دوستو آج آپ کے سامنے ہے دوہزار تیز کا نیو لی لانچ ہیرو کا زوم ایکس ٹیک جس کے بارے میں آج میں باپ کرنے والا ہوں کیا اس میں آپ کو فیچر ملتے ہیں کتنا مائلز دیتا ہے کیا اس کی انڈورٹ قیمت ہے اور کیا اس کی ٹاپ سپیڈ ہے آج آپ کو ساری جانکاری اس ویڈیو میں مل جائے گی تو دوستو ویڈیو کو بلکل بھی اس کی مت کرنا ویڈیو سے لاس ٹیک جوڑی رہنا اگر آپ نے ابھی تک سچن ایمٹی آر یوٹوپ چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو پلیز دوستو جلدی سے چینل کو سبسکراب کر لو تو دوستو اس کے فرنٹ میں آپ کو ٹرینگلر سے میں بیجر دیکھنے کو مل جاتا ہے کچھ اس ٹائپ کا اور دونوں ہی سیڈ میں آپ کو ہیلوزن والے ٹائر انڈگیٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے ایپرینٹ کے اوپر میں آپ کو ہیرو کا ٹریڈے میں لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اور یہاں پر آپ کو ایپرینٹ کے اوپر میں نیم پلیٹ آکسن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کی جو آپ کو ایپرینٹ ملتی ہے وہ آپ کو فائیور بوڈی کی دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اگر میں بات کرو اس کی ہیڈ لائٹ کی تو اس میں آپ کو فلی ایلیڈی ہیڈ لائٹ کا سیٹر مل جاتا ہے جس کے اوپر میں آپ کو LED DRL دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی ہیرو کو ریپریزینٹ کرتی ہے دوستو اس کے فرنٹ میں آپ کو بلیک کلر کا مڈگاٹر مل جاتا ہے فائبر باڈی کا جس کے اوپر میں آپ کو زوم کی شٹیکرنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور دوستو اس کے فرنٹ میں آپ کو ٹیلیسکاپک ایبزورور ٹیپ کی سسپینسن مل جاتی ہے سسپینسن کے دونوں طرف دو ریفلیکٹر مل جاتی ہے اور 190 mm کی اس میں آپ کو ڈسک مل جاتی ہے اور 12 انچ کی بلیک کلر کی یلو ویل مل جاتی ہے اور 90 90 بارے کا اس میں آپ کو ٹیو والا ٹیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو اگر بات کروں میں اس کے سیڈ بڈی پروفائل کی تو اس کے سیڈ بڈی پروفائل میں آپ کو کورنر لیٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی نئے ٹیڈ کے لیے بہت ہی لائف دائک ہے اور یہاں پر آپ کو دوستو کچھ گولڈی سلور کلر کی فریسنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اگر میں بات کروں اس کے لائک اسپیس کی تو اس میں آپ کو زیادہ اچھا لائک اسپیس دیکھنے کو نہیں ملتا ہے سلینڈر وغیرہ ہیں پانی کی بوٹل کاف کمفٹیبل نہیں ہوگی اور یہاں پر آپ کو سیڈ کی نیچے میں آپ کو کیری دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے آگے کی فرنٹی کی سیڈ میں آپ کو چارجنگ پوائنٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اور دونوں ہی سیڈ میں آپ کو گلپ باکس دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو کی زیادہ بڑے نہیں دیے گئے ہیں پانی کی بوٹل اس میں آرام سے کیری کر سکتے ہو اور اگر کی پوئنٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو ہیرو کی ریپیزنٹنگ کے ساتھ میں کی پوئنٹ مل جاتے ہیں اگر بات کروں اس کے میٹر کانسول کی تو اس میں آپ کو فلی ڈیجیٹل میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے نیچے میں آپ کو ہیرو کی بیسنگ مل جاتی ہے دوستوں میٹر کو میں سے کنٹ대� کانسول کی رätta ہوں بہتا ہے کہ آپ کانسول کی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے اوپر میں آپ کو لوzo کی مل جاتی ہے نیوجد انکر مل جاتی ہے اور یہاں پڑی انڈکیزن مل جاتی ہے اور پڑی انڈکی سے م Buddhہین مل جاتی ہے مل جاتا ہے یکٹ کر میں اچھا ہٹی بوجات مل جاتا ہے مل جاتی ہے ، ب کے لیے سوچ دیکھنے کو مل جاتا ہے رو کی بیسنگ مل جاتی ہےなら آپ کو میٹر سیٹ اپ لپے دیکھا کو تمہارے جاث کریں ڈیٹے موجود آکھا دسڈ cumplا ہے تو دوسری فرمہ دیکھاکا ہے میں Weak سامنائے کے لئےازوں سے ایسا ہزیں دifiersوں سے ازśident سابقت کی متلوٹس پیس reconciliation پوچوں کیوری نہیں تو پڑند سogen زڑیں مجھلس پیسی اللہ علاقہ پینک قال ہوگود۔ دوست کو انہیں دے کام believes اکھر کا دنگل سوپ کیوری نہیں کو مل جاتا ہے جس میں پانی کی ووٹل وغیرہ یا ہیلمائٹ وغیرہ کچھ ہی سامن آرام سے کیری کر سکتے ہو اور ہیں پر آپ کو بوٹ لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اور اس کے بوٹ سفیس میں آپ کو کچھ ایس مری دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اس کا جو فیول ٹینک ملتا ہے وہ آپ کو سیٹ کے نیچے مل جاتا ہے دوستو جیسا کہ آپ آنے دیکھ رہے ہیں اگر بات کروں فیول ٹینک کیسٹی جو اس میں آپ کو 5.2 لٹر کی فیول ٹینک کپسٹی دیکھنے کو مل جاتی ہے سیٹ کو میں یہ سکر تاؤں کلوز دوستو اس میں جو آپ کو پیچھ میں گری بینٹل دیکھنے کو ملتا ہے وہ آپ کو سیٹ بوڈی پینل سے ملا ہوا ملتا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اس کے سیٹ بوڈی پینل پر آپ کو جوم کا 3D میں لوگو مل جاتا ہے ایک سٹیک کی سٹیکرنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے ویٹ ٹائر میں اور اس کے سیٹ بوڈی پینل پر آپ کو کچھ سٹیک کی فینیسنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ کو ایڈیشٹیبل فوٹریسٹ مل جاتا ہے اور ایک سو پچھپن ایم ایم کا اس میں آپ کو گراؤنڈ کرنے سے دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے ایک جوست کی اوپر میں آپ کو فیور بوڈی کی ایک پلیٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو گولڈن سلور کلر میں اب دوستو آکے اس کے ریر سیٹ میں تو اس کے ریر میں جو آپ کو ٹیل ایٹ ملتی ہے وہ آپ کو ایڈ سے میں دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی ہیرو کو رپسینٹ کرتی ہے اور اس کے نیچے میں آپ کو رفلیکٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے دونوں ہی سیڈ میں فول فلیکسیوال ہیلو دنٹرن انڈیٹر مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ہیرو کی سٹیکرنگ نیم پلیٹ اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو اب آتے ہیں دوسری سیڈ میں آپ کو سیڈ بڑی پینل پر کی پوئنٹ مل جاتا ہے سیٹ کو انلوک کرنے کے لیے جوم کا لوگو مل جاتا ہے 3D میں ایکس ٹیک کی سٹیکرنگ مل جاتی ہے اور اس کے ریر میں آپ کو یونٹ سونگ بیج سپرنگ لوڈڈ ہیڈرولیک ڈیمپر سسپینسن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے ریر میں آپ کو ڈرم بریک کا سسٹم دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہو اور 12 انچ کی بلیک کلر کی یلو ویل مل جاتی ہے اور 90-90 بارے کا اس میں آپ کو ٹیو والا ٹیار دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے انجن پر آپ کو ہیرو کی بیجنگ مل جاتی ہے دوستو میں بات کروں اس کے انجن پاور کی تو اس میں آپ کو 110.9 سی سی کا ائرکول فور اسٹوک ایسا انجن ملتا ہے جو 8.161 پیس کی پاور پیدا کرتا ہے 7.250 رپی ایم پر 8.70 ایم کا ٹورک پیدا کرتا ہے 5.750 رپی ایم پر اس میں آپ کو 45 کلومیٹر پتی لیٹر کا مائلیز مل جاتا ہے 80 کلومیٹر پتی گھنٹے کی ٹاپ اسوڈی مل جاتی ہے کیسٹر کا آپسن مل جاتا ہے ایڈیشٹیوال فوٹریسٹ مل جاتا ہے بات کرو اس کے سیڈ سٹینڈ کی تو اس میں آپ کو انجن کٹ آف سنسر والا سیڈ سٹینڈ مل جاتا ہے جو آپ کو ایسے زیریز کے طور پر لگوانا پڑتا ہے دوستو بات کروں میں اس کی قیمت کی تو اس کی ایکسروم قیمت اور چینل کو سبسکراب کرنا بلکل مت بھولنا